اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے سب سے پہلے تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ میرے گھر شفٹنگ کی وجہ سے آپ کو تین دن انتظار کرنا پڑا لیکن انتظار کا بھی اپنا مزا ہے جو مزا انتظار میں دیکھا نہ کبھی وصل یار میں دیکھا کیونکہ جو مزا انتظار میں ہیں وہ تو یار کے ملنے پر بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پر بننے والی ویڈیو سیریز جس کا نام محمد سب کے لیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کا نوہ حصہ یعنی پارٹ نائن ہے تھوڑا ہم ریکیاب کر لیتے ہیں کہ ہم نے آٹھوے حصے میں کیا سنا ہم نے آٹھوے حصے میں سنا کہ چچا ابو طالب ملک شام کے سفر پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے اور ملک شام کے سرحدی شہر بسرا جہاں پر ملک شام کا سرحد تھا وہاں پر ایک بہت بڑا گرجہ گھر ایک کنیسہ تھا اس کے سامنے آپ نے پڑاؤ ڈالا اس گرجہ گھر کے بہت بڑے عالم بہرہ رائیب نے کس طرح پورے قافلے کو کھانے کی دعوت دی اور آپ کو پہچانا اور پہچان کر چچا ابو طالب سے کہا کہ آپ اس بچے کو واپس مکہ لے کر جاؤ اور یہودیوں سے بچائے رکھنا ورنہ یہ برداشت نہیں کر پائیں گے کہ آخری نبی قریش میں پیدا ہو گیا ہے اس لیے چچا ابو طالب نے شام کا آگے کا جو بزنس ٹور تھا جو تجارتی سفر تھا اس کو کینسل کر کے اسی سردی شہر بسرا سے مکہ واپس آگئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہو سکے چلیے اب آگے سنتے ہیں اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر بارہ سال سے زیادہ ہو چکی تھی اور آپ کا زیادہ وقت تنہائی میں گزرتا اس عمر میں بچے کھیل کود میں اپنا وقت خراب کر دیتے ہیں لیکن آپ کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی کہ آپ اپنا سارا وقت کھیل کود میں خراب کر دیں بلکہ آپ کو اس چھوٹی سی عمر سے ہی یہ بات پسند تھی کہ آپ تنہائی میں خاموش بیٹھ جائے اور کائنات کے ذرے ذرے پر غور فرمائیں پھر اس کائنات کے پیدا کرنے والے کو پیچانے کہ وہ کون ہے اور کہاں ہیں کیا وہ ان پتھروں کی بے جان تصویروں میں ہیں یا وہ ایک ایسی ذات ہے جو ہماری نظروں سے اوجل ہے چھپی ہوئی ہے لیکن ہر جگہ موجود ہے آپ کے دل نے کبھی اس بات کو قبول ہی نہیں کیا کہ پتھروں کے ان پتلوں میں کوئی طاقت ہو سکتی ہے کسی کو مارنے کی کسی کو جلانے کی کسی کو بیمار کرنے کی کسی کو صحت دینے کی کسی کو روزی دینے کی کسی کو بھوکا رکھنے کی آپ کے دل میں بشپن سے ہی یہ یقین پیدا ہو گیا تھا کہ یہ تصویریں اور یہ لاد حبل کی مرتیہ بے اصل اور بے جان ہے یہ خود اپنے نفع نقصان کے لیے بے بس ہے آدمی کے اپنے ہاتھ سے بنائی بھی یہ سب چیزیں عبادت کے لائق ہوئی نہیں سکتی مگر آپ جب دیکھتے کہ آپ کے قوم کے لوگ انہی پتلوں کی عبادت کرتے ہیں انہی کے سامنے سر جھکاتے ہیں سب چھوٹے بڑے امیر غریب آقا غلام سب ان پتھروں کی عبادت کرتے ہیں اس وقت آپ کے دل کو بہت تکلیف ہوتی تھی مگر سیدھا راستہ کونسا ہے اور کدھر ہے آپ تنہائی میں خاموش بیٹھتے اور یہی سب سوچتے رہتے ہیں اس وقت مکہ ساری برائیوں کا اڈا بنا ہوا تھا ایسی کوئی برائی ایسی کوئی خراب عادت باقی ہی نہیں تھی جو مکہ والوں میں نہیں تھی شراب پینا جوا کھیلنا قتل و غارت گری کرنا یہ مکہ والوں کے پسندیدہ اور فیورٹ کام تھے اس لیے مکہ کے بچے بھی جب بڑوں کو یہ کام دیکھتے اور بڑوں کو یہ کام کرتا ہوا دیکھتے تو بچپن سے ہی ان کی تربیت ویسی ہوتی اور وہ ویسے ہی کام کرنا شروع کر دیتے پھر جب مکہ والے آپ کو دیکھتے تو حیرت کرتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ اپنے دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر پھرتے نہ ان کے ساتھ کھیلتے بلکہ اس بچپن کے زمانے میں بھی آپ اپنا وقت اس طرح گزار رہے ہیں جیسے بڑی عمر کے لوگ گزارتے ہیں بڑوں کا عدب کرنا احترام سے بات کرنا عزت کرنا چھوٹوں سے پیار اور شفقت سے پیش آنا عورتوں کے عزت کرنا غریبوں کی مدد کرنا اس طرح آپ کا بچپن ہر برائی سے پاک گزرا شرافت نیک نامی اور بزرگی کے ساتھ گزرا پھر آپ نے اسی عمر میں بکریہ چرانا شروع کر دی جو لوگ چاہتے اپنی بکریہ آپ کے حوالے کر دیتے آپ انہیں جنگل میں لے جاتے وہاں دن بر بکریہ چرتی اور آپ ان کی نگرانی فرمایا کرتے تھے لوگ آپ کے اخلاق آپ کی عادتوں کو دیکھتے اور آپ کی عمر کو دیکھتے تو انہیں بڑی حیرت ہوتی آپ کی سچائی آپ کی پاکیزگی کو دیکھتے تو ان کے دلوں میں آپ کے لئے زبردست احترام پیدا ہو جاتا آپ کی سچائی نیکی شرافت نے سارے مکہ میں آپ کی محبت عزت پیدا کر دی تھی یہی وجہ تھی کہ آپ کا نام مکہ والوں نے امین یعنی امانتدار رکھ دیا تھا پھر آپ اسی نام سے پکارے جانے لگے اس زمانے میں مکہ کے قریب ہر سال کچھ میلے لگا کرتے تھے بڑے چھوٹے ہر طرح کے میلے مکہ کے قریب لگا کرتے تھے لوگ دور دور سے وہاں پر بڑے بڑے بزنس میں بڑے بڑے تاجیر آتے تھے وہاں اپنی دکان اپنی شاپس لگاتے تھے ان میں سب سے بڑا میلہ اکاس کا میلہ تھا جس کا نام اکاس تھا ان میلوں میں آج پاس کے سارے قبیلے کے لوگ ایک ساتھ جمع ہوتے تھے اور دوسرے ملکوں کے بھی قبیلے اس میں آیا کرتے تھے شیر لکھ کر لاتے تھے جس میں اپنی اور اپنے خاندان کی اور اپنے باپ داداؤں کی بڑائیا ہوتی تھی اور اکاس کے میلے میں یہ لوگ جتھے بنا کر اور گروب بنا کر بیٹھا کرتے تھے اور یہ اشار یہ پویٹریز اور یہ نظمیں پڑا کرتے تھے اور انہی بڑائیوں کے چکر میں ان کے آپس میں کبھی کبھی زبردست لڑائیا بھی ہو جاتی تھی ایک بار کا واقعہ ہے کہ اکاس کے میلے میں اکاس کے بازار میں دو آدمیوں میں لڑائی ہوگی اور اتنی لڑائی بڑھ گئی کہ ان میں سے ایک مارا گیا مرنے والا آدمی بنو قیس قبیلے کا تھا اور مارنے والا بنو کنانا قبیلے کا تھا اب معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ دونوں قبیلوں میں زبردست جنگ شروع ہو گئی مکہ والوں میں اتنی جہالت تھی اور آس پاس کے قبیلوں میں بھی اتنی جہالت تھی کہ ذرا ذرا سے بات پر سالوں جنگ ہوا کرتی تھی حالانکہ یہ جنگ اردو کیلنڈر کے زی قادہ کے مہینے میں ہوئی حالانکہ مکہ والے لاگ جاہل سہی انپڑ سہی گنے گار سہی گوار سہی لیکن چار مہینے ان کے نزدیک بہت احترام والے تھے زی قادہ زلحجہ محرم اور رجب ان مہینوں میں ان کے نزدیک جنگ بلکل حرام تھی ان مہینوں میں بڑی بڑی جنگ رک جایا کرتی تھی بلکہ روک دیا کرتے تھی لیکن اس جنگ میں ان دونوں قبیلوں کو بنو قیس اور بنو کنانا کو اتنا جوش آ گیا کہ انہوں نے اس مہترہ مہینے کا بھی خیال نہیں رکھا جس سے سارے عربوں کو اور مکہ والوں کو بہت دکھ ہوا یہاں تک کہ وہ دونوں قبیلوں کی جنگ بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے قریش پر بھی حملہ کر دیا جس سے جو ہے قریش اور بڑھک گئے انہوں نے پھر جنگ کی تیاریاں شروع کر دی اور اس جنگ کو مکہ کی ہسٹری میں اور مکہ کی تاریخ میں حرب فجار یعنی گناہوں اور بغاوت والی جنگ کا نام دیا گیا اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جوان ہو چکے تھے اس لئے آپ کو بھی اس لڑائی میں شریک ہونا ضروری تھا چنانچہ آپ بھی اس میدان جنگ میں تشریف لے گئے اس جنگ میں آپ کے سارے چچا بھی شریک تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں شریک ضرور ہوئے تھے لیکن آپ نے لڑائی نہیں لڑی بلکہ صرف اپنے چاچاؤں کا ڈیفینس کیا ان کی حفاظت کی یہ پہلی جنگ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کا نام حرب فجار تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے تھے اسی طرح آپ کی جوانی کے زمانے میں ایک دوسرا اہم اور بڑا واقعہ ہوا جس کو حلف الفضول کہتے ہیں اب حلف الفضول عربی کا اتنا گاڑا لفظ سن کر آپ گھبرائیے نہیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ حلف الفضول کیا ہے یہ حلف الفضول ایک اہد نامہ ایک ایگریمنٹ تھا جس میں سب مکہ والوں نے مل کر اور سارے قبیلوں نے مل کر قسم کھائی تھی اور اس پر مہر لگائی تھی دستقت کی تھی کہ اب مکہ میں کسی پر ظلم ہوگا اتیع چار ہوگا تو ہم نہیں سہیں گے ہم مظلوم کا یعنی جس پر ظلم ہوا ہے اس کا ساتھ دیں گے جب تک ظالم کو سزا نہ مل جائے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے کیونکہ پانی اب سر سے اوچھا ہو گیا تھا لوگ باہر سے آ کر دوسرے ملکوں سے آ کر اور دوسرے کے جگہ کے قبیلوں سے آ کر اس میلوں میں آ کر جنگیں شروع کر دیا کرتے تھے اور باہر سے آ کر مکہ والوں پر ظلم کر دیتے تھے جیسے کہ ابھی بنو قیسہ اور کنانہ نے قریش پر ہی حملہ کر دیا باہر سے آئے اور مکہ کے جو مشہور قبیلہ قریش پر ہی حملہ کر دیا اس لیے یہ ایگریمنٹ اور یہ حلف نامہ بنانے کی ضرورت پیش آئی کہ ایک اتحاد اتفاق ایک الائنس کر دیا گیا سب قبیلوں کے اندر کہ اب مکہ والوں پر ظلم ہوا اور یہ ایگریمنٹ یہ حلف نامہ ایک مکہ کے بڑے سردار عبداللہ بن جدان تیمی کے گھر میں ہوا تھا اس مجلس میں بڑے بڑے دگج اور سردار اور بڑے بڑے قبیلیں اس میں موجود تھے جیسے بنو حاشم بنو متلیب بنو اسد بنو زہرہ بنو مرہ وغیرہ سب اس میں سارے قبیلیں اس میں شامل تھے ان سب خاندانوں نے اور قبیلوں نے مل کر یہ ایگریمنٹ کیا تھا جس کا نام حلف الفضول رکھا تھا مجھے امید ہے کہ آپ حلف الفضول کو سمجھ گئے ہوں گے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت حلف نامے میں اور ایگریمنٹ کے وقت شریک تھے اور اس وقت آپ کی عمر بیس سال سے بھی زیادہ ہو چکی تھی اور آپ اس ایگریمنٹ میں اس لیے شریک ہوئے تھے کہ یہ معاملہ مظلوموں کو اور مصیبت زدہ لوگوں کو انصاف دلانے کا اور ان کو مدد کرنے کا تھا جو کہ آپ کا اصل جذبہ تھا اصل کام تھا کیونکہ آپ ہمیشہ غریبوں کی مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے ان کے دکھ درد میں کام آیا کرتے تھے اس لیے آپ نے اس ایگریمنٹ اس اہد نامے اس حلف الفضول جس کا نام ہے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا اخیر میں ایک بات آپ لوگوں سے کرنی ہے کہ میں یہ سب ڈیٹیل اور یہ تفصیل اور یہ باریک باریک باتیں بتانا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ بہت غور سے یہ صیرت پاک کی سیریز سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ان کے سامنے یہ ساری باتیں آ جائے تھا کہ آنے والی جو صیرت پاک کی ویڈیوز ہے اور پوری صیرت مبارکہ ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ میں آئیں پھر بھی میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ان باریک باریک باتوں کی وجہ سے اور ڈیٹیلز اور تفصیل کی وجہ سے آپ کو سمجھنے میں کچھ ڈککت ہو رہی ہے کچھ مشکل آ رہی ہے کوئی پریشانی ہو رہی ہے تو مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ باریک باریک باتیں بھی بتائی جائیں وہ لوگ بھی کمنٹس کریں اور مجھے بتائیں اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ باریک باریک باتیں نہ بتائی جائیں صرف بڑے بڑے واقعات اور بڑی بڑی باتیں ہی بتائی جائے وہ لوگ بھی کمنٹس کریں تاکہ میں کمپیر کر سکوں میں آپ کو بتا دوں کہ میں ریپلائی کرنے میں تھوڑا سا سست اور کمزور ضرور ہوں لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ میں آپ لوگوں کے سارے قیمتی کمنٹس پڑھتا ہوں اس پر غور بھی کرتا ہوں اس پر سوچتا بھی ہوں آپ ایسا نہ سمجھے کہ میرا ریپلائی نہیں آ رہا ہے تو میں پڑھ نہیں رہا ہوں میں آپ کے آپ کے ہرے کمنٹس میرے لیے بہت امپورٹن اور بہت اہم ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کے کمنٹس کا انتظار کر رہا ہوں تاکہ میں آنے والی جو سیریز اور ویڈیوز ہیں اس میں میں آپ جیسا چاہتے کیونکہ میں آپ پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا جتنا آپ سننا چاہتے ہیں میں اتنا ہی آپ کو سنانا چاہوں گا لیکن میرے حساب سے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی جو سمجھ میں آسکے وہ بتانا ضروری ہے یہ میری اپنی رائے ہیں پھر آپ لوگ اپنی رائے دیجئے ٹھیک ہے تو آج کے لیے اتنا کافی ہے ویڈیو کافی لمبا ہو رہا ہے ہم دسوے حصے میں یعنی پارٹ دس میں ہم سنیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کی یعنی جو شروعات ہے کس طرح سے بزنس اور تجارت سے ہوئی اور پھر بعد میں جا کر کیسے ان کا نکاح ہوا یہ ہم دسوے حصے میں آپ کو مکمل تفصیل سے اور ڈیٹیل میں آپ کو سنائیں گے تب تک میرے لیے پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ